بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ یا حبیب اللہ تمام عاشقانِ رضاق و ماہِ رضا بہت بہت مبارک ہو چند دن سے سوشل میڈیا پہ ایک کلیپ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ کلیپ ایک بے زمیر خطیب ویاری کا وہ خطیب ہے نجم شاوس کا نام ہے اس کے حوالے سے ہوتا ہے بازوقات علماء اہل سنت شہدائی کرب و بلہ خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ محبت میں بولتے ہیں کہ نیزے کی نوک پہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے تلاوت قرآن کو ترک نہیں فرمایا جہاں قرآن وہاں امام حسین ہے اور جہاں امام حسین وہی قرآن ہے یہ ایک ان کی فضیلت کے طور پر علماء اہل سنت اس بات کو بیان کرتے ہیں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ازام کے اندر اپنے غمان کے اندر قائنات میں سب سے بڑے محبے اہلِ بیعت بنتے ہیں انہی لوگوں میں سے ایک بندہ نجم شاہ بھی ہے اب اس نے کیا کہا وہ کہتا ہے مولوی تجھے کیا پتا حسین کہاں ہیں اور قرآن کہاں ہیں اب میں تجھے بتاتا ہوں حسین کہاں ہیں اور قرآن کہاں ہیں اور پھر اس نے یہ بات کی اس نے حدیث پاک پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس نے تشریح کی یہ کی وہ کہتا ہے حسین نبی کے دل میں ہے اس کے بعد اس نے کیا بات کی وہ بڑی توجہ دلہ بات ہے پھر اس نے صورت الشعراء کی آیت نمبر ون نائٹی تھری اس کو تلاوت کیا وہ کیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ حسین نبی کے دل میں ہے اور قرآن نبی کے دل پر نازل ہوا نبی کا دل حسین کا مقان ہے اب اس نے یہ جملہ بولا وہ یہ کہتا ہے کہ مولوی حسین کا مقابلہ تو قرآن نہیں کر سکتا تم کیا حسین کا مقابلہ کروگے بہت بڑی اس نے یہ غستاخی کی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ جب اس نے یہ بات کی تو سارے جتنے بھی عوام وہاں پہ بیٹھی یا سارے جوہلا نقیب سب بیٹھیں اس پہ پیسے نچھاور کر رہے ہیں اور وا وا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اب یہاں پر مفتی طاہر تبسم نے نجم شاہ کا رد کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا اس سے توبہ کرو رجوع کرو یہ قرآن مجید کی تم نے سراحتن غستاخی کی ہے اب ہوتا یہ ہے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک جو مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی رشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا مطلب کیا علماء کو اٹھا لیا جائے گا جو لوگ ہیں جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فسوئل ان سے سوال کیا جائے گا وہ علم کے بغیر فتوہ دیں گے پھر کیا ہوگا خود تو وہ گمراہ ہی ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ ہمارے معاشرے کا نصور بنتا جا رہا ہے یہ بات کونسی بات ایک تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جتنی زیادہ عورتیں جمع ہو جائیں وہ اتنا بڑا پیر بن جاتا ہے جس شخص کے عورتوں سے بھی زیادہ لمے بال ہوں اور تین تین ماہ تک وہ نہائے ہماری عوام اس کو بہت بڑا بابا اور بہت بڑا پیر سمجھتی ہے اسی طرح وہ خطیب جو بلکل جاہل ہوتے ہیں اور اپنی خطابت کے اندر جاہلانہ جملے بولتے ہیں جتنا زیادہ بندہ جاہلانہ جملہ بولتا ہے عوام کے نزدیک وہ اتنا بڑا خطیب بن جاتا ہے بہرحال ہمیں غور و فکر کرنے کی بہت حاجت ہے اصل بات کی طرف آتے ہیں امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارا ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جزوے لاینفق ہے ایمان کا جزوے لازم ہے سرکار علیہ السلام کی ساری آل پاک آقا قنیم علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے اندر جس اسلام کو بچایا جس دین کو بچایا اس دین پر عمل پیرا ہونا یہ حسینیت ہے نہ کہ امام حسین کی محبت میں بندہ اتنا غلوف کر جائے کہ اس کو دین اور شریعت کا بھی پاس نہ رہے یہ حسینیت نہیں ہے یہ دین اسلام نہیں ہے یہ امام حسین سے محبت نہیں ہے میں یہاں یہ بات ارز کرتا ہوں مفتی صاحب نے اس کو جواب یہ دیا بے قرآن یہ کلام اللہ ہے جو کلام اللہ ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے آپ علم کلام کی عقائد کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جملہ صفات بھی قدیم ہیں عزلی ہیں عبدی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اس نے کیا کہا اس نے کہا کلام اللہ جو قرآن پاک ہے امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا خدا کے بندے کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت سے بندوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا امام حسین تو امام حسین انبیاء بلکہ انبیاء کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے مقابلے میں کھڑا نہیں کر سکتے یہ صراحتا اللہ کی شان میں گستاخی ہے مفتی صاحب نے اس کو جو جواب دیا اب بعض وقت ہوتا ہے بندہ مانتا نہیں ہے بلکہ اس کے جو چیلے چمچے ساتھ ہوتے ہیں وہ جواب دینے والے کو اصلاح کرنے والے کو ترہ ترہ کے اترازات کرتے ہیں مثلا یہاں پر کیا بات کی گئی یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دی کلام اللہ اگر قرآن اللہ تعالی کی صفات میں سے یہ ایک صفت ہے تو پھر آپ یہ بتائیں نبی پاک علیہ السلام افضل ہیں یا قرآن پاک افضل ہیں کہتے ہیں سنی علماء بڑی شان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن سے افضل ہیں اب یہ گستاخی نہیں ہے اگر امام حسین کو افضل کہہ دیا یہ گستاخی ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ قرآن افضل ہیں یا نبی پاک افضل ہیں آئیے اس مسئلے کے ابھی بڑی توجہ کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ سمجھتے ہیں یہ میرے سامنے علم کلام کی عقائد کی چند کتب ہیں جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے شرع عقائد شرع عقائد کے بعد شرع عقائد کی شرع نبراس ہے اس کے علاوہ الفق الاکبر شرع فق اکبر یہ مدارس کے اندر تمام کتب پڑھائی جاتی ہیں میں نبراس سے آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کرتا ہوں اس حوالے سے کہ نبی پاک علیہ السلام افضل ہیں یا قرآن پاک اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ ہے کیا سنیئے یہاں پر فرماتے ہیں صاحبی نبراس صاحبی نبراس کی یہ جو عبارت ہے اس کا اردو کے اندر میں خلاصہ آپ کی بارغاہ میں ارز کرتا ہوں وہ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کلام اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے کلام اللہ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے صاحبی نبراس فرماتے ہیں یہاں پر دو معنی مراد لیے جاتے ہیں کلام اللہ سے مراد کلام نفسی ہے یعنی فی ذاتی ہی فی نفسی ہی جو رب تعالی کا کلام ہے اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے اور دوسرا کلام اللہ سے مراد ہوتا ہے جب بھی کلام اللہ بولا جائے اس سے دوسرا معنی جو مراد لیا جا سکتا ہے وہ ہے کلام لفظی یعنی جو ہمارے سامنے صورتیں جو آیاتیں یا مصحف شریف کتابی صورت میں ہمارے سامنے جو قرآن پاک موجود ہے رٹن ہے لکھا ہوا ہے اس کو کلام لفظی کہا جاتا ہے اب دونوں کلاموں کو کلام اللہ کہا جاتا ہے کلام نفسی تو کلام اللہ ہے کیونکہ وہ رب کا کلام ہے پھر یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کلام لفظی ہے وہ تو انسان نے لکھا ہے انسان اس کی کمپوزی کرتا ہے اس کو چھاپتا ہے پھر وہ کلام اللہ کیسے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ الفاظ جو انسان نے بظائر لکھے ہیں حقیقتاً وہ الفاظ کلام نفسی کی ہی ترجمہ نہیں کرتے ہیں کلام نفسی پر ہی دلالت کرتے ہیں اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے اس کو آپ مثال کے ساتھ اگر سمجھیں یہ میرے ہاتھ میں شرافق اکبر ہے میں اردو کے اندر ہی آپ کو مثال کے ساتھ اپنے انداز میں مثال وہ ارز کرتا ہوں جو صاحب شرافق اکبر نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے آگ جل رہی ہے مثال نہیں یہ آگ ہے اب یہ میرے سامنے آگ جل رہی ہے اب اس کے نیچے اگر میں لکھ دوں نیچے لکھ دوں آگ جل رہی ہے یہ آگ ہے ٹھیک ہے اور نیچے میں نے فکرہ ایک جملہ لکھ دیا کہ آگ جل رہی ہے ایک ہے نفس آگ جو جل رہی ہے ایک ہے لفظ آگ یعنی جو میں نے جملہ لکھا ہے دونوں کے اندر فرق ہے اب یہ جملہ لکھا ہے حقیقتنی یہ آگ نہیں ہے حقیقت اگر اسی دیکھی جائے یہ صرف ایک جملہ ہے ایک لفظ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے یہ جو آگ جل رہی ہے اس پر کہ آگ جل رہی ہے فی نفس ہی یہ جو لفظ میں نے لکھا یہ آگ نہیں ہے اگر یہ آگ ہوتا تو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ جل جاتا یہ آگ نہیں ہے یہ صرف لفظ آگ ہے حقیقت کے اندر جو نفس آگ ہے وہ یہ ہے جو جل رہی ہے امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا ایک ہوتا ہے کلام نفسی فی ذات ہی جو رب کا کلام ہے دوسرا ہے کلام لفظی جو لفظ ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ اس کلام پر دلالت کرتے ہیں اس کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو رب کا ذاتی کلام ہے فی نفس ہی رب کا کلام ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالی کا کلام ہے جو کلام نفسی ہے وہ رب کی صفت ہیں اور رب تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لا ہوا ولا غیرہو اب یہ لا ہوا ولا غیرہو یہ کیا بلائے اب لا ہوا ولا غیرہو شراق آیت کے اندر بڑی پیار اس کی مکمل باس ہے میں عام الفاظ میں اس کو ارز کر دیتا ہوں لا ہوا ولا غیرہو اس سے مراد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے جواد ہے کریم ہے جتنی بھی رب تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے اب جتنی بھی رب تبارک و تعالی اس صفت ہیں لا ہوا نہ تو وہ رب کی ذات کا عین ہے ولا غیرہو اور نہ ہی رب کی ذات کا غیر ہیں نہ رب کی ذات کا عین ہے نہ رب کی ذات کا غیر ہیں اور ان صفات میں رب تبارک و تعالی کا کوئی بھی ثانی اور شریک نہیں ہو سکتا اور دوسری جو بات ہے سمجھنے کے قابل اب مسئلہ حل ہو گیا نبی پاک علیہ السلام افضل ہیں یا قرآن پاک افضل ہے تو بھئی جو کلام نفسی ہیں وہ رب کی صفت ہیں اس سے کوئی بھی مخلوق میں سے افضل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ غیر مخلوق ہیں وہ تو رب کی صفت ہیں اور جو کلام لفظی ہیں جو ہمارے سامنے لکھا ہے جو صورتیں ہیں جو آیات ہیں جو مصحف شریف جو کتابی صورت میں ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہیں یہ مخلوق ہے یہ حادث ہے یہ رب تبارک و تعالی کی صفت نہیں ہے تو بھئی یہ جو کلام لفظی ہے جو رب کی صفت نہیں ہے یہ مخلوق ہے کلام لفظی جو ہمارے سامنے موجود ہے نبی علیہ السلام اس کلام لفظی سے افضل ہیں کلام نفسی سے افضل نہیں ہے یہ اصل بات ہے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے